بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو مافیا سے وہ رکافٹے ڈالتے ہیں وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا ایجنڈا اصلاحات کا ہے وہ اپنی اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کسی بھی دباؤں میں نہیں آئیں گے اور ہر صورت میں اپنی اس ایجنڈے کی تکمیل کریں گے پروگرام کے پہلے اسے میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سب افیاس ہے جو اصلاحات کی راہ میں حائل ہیں پروگرام کے دوسرے اسے میں ہم بات کریں گے نیپ ترمیمی آرڈیننس اور اپوزیشن کے بیانیے پر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اس قانون کا نفاس ہوا تو اپوزیشن کے جانب سے نہ صرف تنقید سامنے آئی بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان اس قانون کے ذریعے اپنے کچھ دوستوں کو نوازنا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے اس پر ہم نے بات کرنی اور اس کے ساتھ بات ہوگی کہ تاجروں اور جزرکاری ملازمین ہیں ان کو اس قانون سے کتنا اعتماد ملے گا اور جو حکومتی اصلاحاتی ایجنڈا ہے اس کو کتنی تقفیت ملے گی پروگرام کے تیسے سے میں ہم بات کریں گے عدویات کی قیمتوں پر پچھلے دنوں قائمہ کمیٹی برائی صحت نے عدویات کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا کیونکہ کچھ روز قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ عدویات کی قیمتوں میں اب کمی لائی جائے گی یہ ایک یقینا اہم عوامی مسئلہ ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے رانہ صاحب کے تجزے کے ساتھ ساتھ ٹیلی فالائن کے ذریعے کچھ ماہرین بھی ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے رانہ صاحب وزیراعظم کن مافیاس کے طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ اصلاحات کی راہ میں حائل ہیں لکاوٹے ڈالتے ہیں ان کا اشارہ وہ فورسز وہ ایلیمنٹس جو سٹیٹس کو کہامی ہیں اور آپ سے نہیں جب بھی کسی قسم کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے اداروں کو ریفارم کرنے کی بات کی جاتی ہے ریسٹرکچر کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ایک مضاہمت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کیوں آتی ہے اس لیے کہ پچھلے بہتر سال میں ہم دیکھ رہے ہیں بہتر تو نہیں کہتے ہیں چلے نائنٹین سکسٹیز میں ہم دیکھیں تو پاکستان میں صورتحال بہت بہتر تھی رول آف لاؤ تھا ٹرانسپیرنسی بھی تھی جسٹس کے حوالے سے بھی لوگوں کو اعتماد تھا لیکن اوور دا ایئرز ہوا کیا کہ ایک تو پولیٹیکل انفلوینس اداروں میں بڑھتا چلا گیا وہ پولیٹیکل انفلوینس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی چوئس کے لوگوں کو پوائنٹ کرنا اور پھر پاور ویلڈ کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانا اپنا ایک انسٹرومنٹ کا طور پہ ٹول کے طور پہ سرونٹس کو استعمال کرنا اور وہ بھی بخوشی ہوتے رہے تو لہٰذا موجودہ حکومت جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کا تو ایجنڈا جو تھا وہی تبدیلی لانا تھا کہ پاکستان کو ایک پروگریسیو فارورڈ لکنگ کنٹری کے طور پہ لے کے آنا ہے وہ جو ہمارا سسٹم رسٹ کر رہا ہے اس کو درست کرنا اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک اچھا اب دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ حکومت ریفارم کی طرف جا رہی ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا لیکن فرق یہ ہے کہ اس حکومت میں اور پرانی حکومتوں میں جو پہلی تھی فرق اتنا ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہی اسی ایجنڈے پہ تھی لوگوں کو انہوں نے کنونس کیا کہ آپ ہمیں الیکٹ کریں ہم پاکستان میں سسٹم جو ہے اس کو ریفارم کریں گے اور آپ کے لئے یعنی ایک فلاحی ریاست جو ہے وہ کونسپٹ تھا اور جس کو وہ مدینہ کی ریاستت کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا نظام لائیں گے جس میں رول آف لاؤ بھی ہوگا ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی اس میں لوگوں کی مریٹ کو بھی بنایا جائے گا رائٹ من فر درائٹ جوپ اداروں کو کل مختار بنایا جائے گا اور سیاسی اصور رسل سے آزاد کیا جائے گا اداروں کے اوپر کوئی چیکس نہیں ہوتے چیکس ہوتے ہیں ایک سسٹم کے تحت ایک میکنزم کے تحت تو آپ نے اداروں کو آکر لے کے چلنا ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ وہ جو اولڈ سسٹم جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی بھی لیول پہ آپ چلے جائیں ہر ڈپارٹمنٹ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو وہاں رزسٹنس ملتی ہے لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا پرائم میسٹر کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس سسٹم کو گریجولی چینج کیا جائے ریفارمز کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن ہور یہ رہا ہے پچھلے بیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریفارمز 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 لیکن ایون جنرل مشرف کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا تھا لیکن اداروں کی کارکردگی کارکردگی جو ہے وہ آپ دیکھ لی جی کہ لوگ جو ہے وہ مایوس سے مایوس تار ہوتے چلے گے اب آپ دیکھئے کہ وہ جو رزسٹنس پیدا ہوتی وہ پرائم میسٹرونی مارکیہس کی بات کرتے ہیں یہ جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر آپ دیکھئے کہ پولیٹیکل جو ایلیمنٹس ہیں یعنی پولیٹیکل ایلیمنٹس مراد یہ نہیں کیونکہ سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں سے بھی اسوسییٹڈ اداروں کے اندر بھی جو وہ کارٹلز بن چکے ہوئے ہیں وہ کارٹلز اوور دا ایئرز بڑھتے چلے گے اور طاقتور ہوتے چلے گے کسی بھی بڑے یعنی اگر آپ پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر کی بات تو چک انڈ بیلنس کا پھر بھی بہتر نظام ہے کیونکہ یہ ایک بزنس میں نے ایک مالک ہے ایک ادارے کا وہ کام کرتا ہے لیکن گورنمنٹس سرکاری ملازمین یا سرکاری اداروں میں بس وہ آپ آگے اور ساتھ سال کی عمر تک آپ نے دراج مال میں اس کلسی پر اداروں کا آپ نے دیکھا جو حال ہوا ہوا تھا کہ صبح آفیس ٹائم کوئی ابزرب نہیں کرتا گئے ہیں تو جا کے پہلے چاہے پی نہیں ہے پر اخبار پڑھنی ہے ٹائم کو دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے ہوئے بلکل رانہ سب سے پہ بڑھ کر یہ کہ جہاں پر آپ صفارشی لوگوں کو بھرتی سب سے زیادہ پرابلم تو یہی پہ آ جاتا ہے جب آپ اپنے اپنوں کو نوازتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو وہاں پر بھرتی کر لیتے ہیں کیونکہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا وہاں پر سب سے زیادہ ہاتھ ڈلتا ہے تو اپنے خاندان کے خاندان جب وہاں پر لے آتے ہیں اور میریٹ کو یقینی نہیں بناتے تو پھر کار کرتے گئی تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی حکومت کوئی اس قسم کا اقدام کرتی ہے ابھی پچھلے دو سال میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک ایمپریشن ایسا کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایس ایف ایوریتنگ اس گوئنگ ٹو بی ٹوپ سی ٹوی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا انسرٹینٹی دیکھیں چیزوں کیونکہ عادت نہیں ہے نا ماضی میں ہمیں کہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے ریفارمز کو ہم اون نہیں کرتے اور پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اندر بڑا اہم کردار ہے کیونکہ دیار دا بینیفیشریز کہ یہ لوگ پھر دیکھیں آج اگر عمران خان صاحب کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی انانوسمنٹ کرتے ہیں ان کا کوئی وزیر کوئی بات کرتا ہے تو دوسری جانب سے فورا ایک ریاکشن آتا ہے اور وہ ریاکشن جو ہے وہ لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے ہوتا ہے بسیکلی اور لوگوں کو وین اوور کرنے کے لیے اور ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس میں ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اچھا اب مافیا کی بات کر رہے ہیں کارٹلز کی بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ وقت کے ساتھ چونکہ ان پہ ان کو چیک نہیں کیا گیا ان پہ پکڑ نہیں ہوئی ہم کہنا چاہے کہ ان کی پکڑ نہیں چکے ہوئی تو کیا یہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ یہ ریاست سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے دیکھیں ریاست سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن کمپرومائزز ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب ریاست کوئی فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے تو وہ کر بھی سکتی ہے اور کرنا جانتی بھی ہے ریاست کے پاس تو طاقت ہے اس سے پہلے یعنی نیت ہی نہیں تھی وہ طاقت کا استعمال صحیح معلوم کیا ہی نہیں اپنے صحیح کہی کہ پولیٹیکل ویل لیک آف پولیٹیکل ویل یعنی عمران خان صاحب نے کل اس جانب اشارہ کیا کہ ماضی میں لوگ حکومت میں جب آئے تو پانچ پانچ سال پورے کرنے کے لیے آئے آپ نے مدد پوری کرتے تھے اور ہم اسواحات کرنے آئے ہیں اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو نوئے نہیں کرتے یعنی پولیٹیکل کیپٹل سے میری مراد لوگ جو ان کے ووٹر سپورٹر سمپتائزرز ہیں لہٰذا کوئی ایسا بڑا قدم یا جس کو آپ کہہ لے جائیں کہ کوئی غیر سیاسی فیصلہ نہیں کیا جاتا یعنی ملک کے لیے نہیں سوچا جاتا تھا صرف اس پانچ سال کے اپنے دورے حکومت کے لیے وہ اپنا ٹینئور پورا کرنے کے لیے اچھا وہ بھی ضروری تھا پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ ہماری جو چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے تو یہاں پہ تو ٹینئور بھی پورے نہیں ہوتے تھے لیکن اگر ٹینئور پورا ہو بھی رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ اقدامات بھی کرنے ہیں کہ جس کام کے لیے آپ آئے ہیں ریفارمز کریں آپ پولیٹیکل ریفارمز کیجئے آپ ایکنومک ریفارمز کیجئے آپ سوشل ریفارمز کی طرف جائیں آپ لیگل ریفارمز کی طرف جائیں لیکن اپنا دورے حکومت پورا کرنے کے لیے رانے سب اپنے ٹینئور کے لیے جو پاکستان ہے اس کے ادارے ہیں ان کو تو دعو پر نہ لگائیں اس قیمت پر تو نہیں ہمیں قبول ان ووٹرز کو بھی نہیں قبول ہے اب وہ کام تو کریں ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اب دیکھیں کہ ایکنومک ایشیوز تھے اور ابھی بھی ہیں یعنی اقدامات ہو رہے ہیں پوزیٹیو انڈیکیٹرز بھی ہیں لیکن وہ ٹریکل ڈاؤن ابھی تک اس طرح شروع نہیں ہوا اچھا اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے اس کا فائدہ اپوزیشن کی جماعتیں اٹھاتی ہیں اور دوز ہوا ڈی ٹریکٹرز آف دا گورنمنٹ پرائم میسٹر کو جو ڈی ٹریکٹرز ہوتے ہیں اکثر میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر صاحب چلے جاتے ہیں کوئی فیل میں جو روڈ شو کر رہے ہیں اور وہاں پر دس لوگوں سے پوچھیں گے جو حکومت میں خلاف بات کر رہے ہوں گے ایک آدھا وہ دکھا دیں گے جو حکومت کی سپورٹ میں ہوگا تو یہ ایک امپریشنز یہ پولٹیکل لیننگ ہے دیکھیں اگر کیونکہ وہ جگہ حلکہ تو وہ اپنی مرضی کا چونتے ہیں وہاں پر وہ کس کے حلکے میں گئے اب یہ تو ہم نہیں یہ سوچنے کی بات ہے سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ بیانات ایسے اپنی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اپنے پوائنٹ آف یو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہر کسی کا رائٹ ہے آپ اپنا پوائنٹ آف یو دیجئے لیکن سلوشن کیا ہے ایک سیچویشن ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر پا رہی اپوزیشن یا جو اپنے آپ انٹیلیکچولز جو لوگ ہیں وہ بتائیں سلوشن اچھا اب وہ سلوشن نہیں ہوتا ہے ان کے پاس صرف کرٹیسیزم فوردی سیک آف کرٹیسیزم جی بالکل مخالفت برائے مخالفت تو یہ حل نہیں ہے خیر جعبے صدیق صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ مافیاس جو ہیں ان کا بھی حل کیا ہے ان سے ریاست کس طرح سے نمٹے اور جو اصلاحات کا ایجنڈا ہے وزیراعظم کا اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جعبے صدیق صاحب وعالیکم صلاب جعبے صدیق صاحب پرائیم میسٹر نے کل اپنے عظم کا اظہار بھی کیا اور ان کا ریزولف بھی ہمارے سامنے انفلنچنگ ہے کہ جی انہوں نے ریزسٹ کرنا ہے ان تمام مافیاس کو جو ریکارفٹین ڈالتے ہیں ریفارمز کے حوالے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے اقدامات سنتے تھے ہم کہ جی کیا جائیں گے اور اناؤنس بھی ہوئے پشلی حکومتوں کے دور میں کہ جی ریفارمز ہوں گے سیول سٹرکچر ریفارم ہوگا ہیل سٹرکٹر میں ایجوکیشن میں ہمارے اداروں میں لیکن کامیاب نہیں ہوئے ابھی پرائیم میسٹر جو ان کی پارٹی ہے وہ تو اسی ایجنڈے پر الیکٹ ہو کر آئی کہ ہم نے ریفارم کرنا ہے چینج لے کے آنی ہے تو یہ جو پرائیم میسٹر نے مافیاس کی بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آ کی گورنمنٹ جو ہے ان مافیاس کو ڈیفیٹ دینے میں کامیاب ہو سکے گی دیکھیں یہ ایک بڑا بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑا مشکل کام ہے پاکستان میں جو پچھلے پچاس ساٹھ سال میں جس امداز میں حکومتیں چلائی گئیں جی اور جس طرح غیر قانونی طور پہ اور ان ایتیکلی اور ملک قانون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایسا نظام بنا دیا گیا جس میں ہر شخص جو ہے ہر انڈیویجول اور انڈیویجول کے گروپس جو ہے انہوں نے صرف اپنے پرسنل انٹریسٹ کو پرموٹ کیا اور وہ یہ بکام مافیاز نو اور ایسا نظام باکستان میں ایسا نظام باکستان میں کہ یہ وہ مافیاز ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں ہر سیکٹر میں ہر شعبہ زندگی میں ان کو اگر آپ ٹیک آن کریں گے ان کے خواب ایکشن لیں گے تو یہ سب آپس میں جوڑ جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں اور مضامت کرتے ہیں تو یہ مضامت جو ہے جوڑو کریسی میں اگر آپ پر فارم لیں گے وہاں بھی ہوگی ٹیکس سسٹم میں انہوں نے ایف بی آر میں بھی جب انہوں نے یہ کوشش کی وہاں بھی ان کو مضامت پر سامنا کرنا پڑا کہیں ہیں یہ کریں گے تو ان کو مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لیکن یہ ہے کہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو کہ ان تمام مسائل اور ان تمام چیلنجز اور ان تمام مضامتوں کو عبور کرے اور ان کو ہینڈل کرے اور ٹیکل کرے یہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ایجنڈے کے ساتھ ہیں کہ پاکستان سے یہ مدنوانی اور یہ چور بغاری اور یہ جو لاکانومیت ہے اور یہ رشوت ستانی یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے پاکستان کی بقا اسی میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کو ایک پبلک کی بیٹنگ حاصل ہے اگرچہ کچھ متاثرہ فریق ہے اپوزیشن کی جماعتوں میں اور دوسری جگہوں پہ بھی ہیں جو اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں اور اس کے خلاف پروپ ایجنڈا بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈائیلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیم سٹر اپنے ایجنڈے پہ رہتے ہیں اور ڈیٹرمنٹ رہتے ہیں آرٹیمنٹلی کم یا بھی ان کی ہوگی انشاءاللہ جاویسی صاحب لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اکثر بات ہوتی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ابھی آپ دیکھئے کہ ہر جس شعبے میں بات کی جائے وہاں پہ ریزسٹنس بھی ہے وہاں پہ بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے وہ جو مافیاز اسی طرح موجود ہیں تو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اگر انٹریڈیوز کرا دیا جائے ان لائنز کے اوپر کہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی بھی کرنی ہے اور ڈیولپنٹ بھی کرنی ہے کروپشن فری ایک سسٹم دینا لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے ہیں تو وہ بھی تو مافیاز کے ہتے چڑھا ہوا ہے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پارا پروپرلی دیکھیں نا یہ جیسے میں نے کہا پچھلے پچاس ساٹھ سال میں یہ ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی لوکل گورنمنٹ سے بنتی رہی ہیں ماضی میں بھی تو انہوں نے کوئی ایک آنسلی ڈیڈیگیٹڈلی قام نہیں کیا ایک ڈیولپنٹ اس طرح نہیں ہوئی اس طرح ہمارا خیال تھا کہ لوگوں کے عام لوگوں کے دروازے تک ڈیولپنٹ پہنچے گی شاید ان کے پاس اقتیارات بھی نہیں تھے جو فیڈرل اور پروینشل گورنمنٹ سے خاص طور پر پروینشل گورنمنٹ انہوں نے جو پولٹیکل پارٹیز تھی جن کی حکومتیں تھی انہوں نے تو پاور اپنے ہاتھوں میں کنسنٹریٹ کی ہوئی تھی وہ نیچے ٹریکل ڈاؤن ہی نہیں ہونے دی انہوں نے نیچے ڈیولپ ہی نہیں ہونے دی آتھورٹی آنٹ پاور ایک وجہ تو یہ بھی تھی بہت بڑی وجہ دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بھی جو نیچے ان کے لوگ سے جو لوکل باڈیز میں جو عددار تھے انہوں نے انسپیریشنلی اوپر سے کہ اگر اوپر لوگ مال بنا رہے ہیں اوپر لوگ پیسہ بنا رہے ہیں اور ایک سال یا دو سال یا چار سال کی ایک ٹینئور میں وہ کروڑ پتی اور عرب پتی بن گئے چاہدادیں بنا لی اور ایک پرتائیش زندگی گزاتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وہ دور تھا جب مشرف صاحب نے جس کو وہ ریل ڈیموکریسی کہتے تھے اقتیقی جمہوریت اور انہوں نے کافی اقتک لوکل باڈی کے اختیارات بھی دیئے تھے تو اس دور میں ہم نے دیکھا کہ نازموں اور نائب نازموں اور ان کے جو ہواری تھے انہوں نے بے پناہ پیسہ بنایا اور اس سسٹم کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا اس کی افادیت ختم کر دی تو وہ کرپشن جو ہے جو بے ایمانی ہے یا یہ ڈیس ہونسٹی ہے یہ فرم تاپ ٹو بوٹم ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے اچھا اس میں بہت پروش کام کر سکتی ہے کہ نیچے جو اصلاحات والا ایک ریفارم سسٹم لائے جائے لوکل گورنمنٹ کا اور وہاں سے ایک تبدیلی شروع کی جائے بلکل یہ دیکھنا اگر لوکل بارڈیز کے اوپر سٹرکٹ آپ ایک واش رکھیں کہ ان کی فنڈز ان کی یوٹیلیزیشن ان کی جو پراجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پر ایک واش ہو اور اگر کچھ کمیٹیز بن جائیں جو ان کی واش کرتے رہے ہیں کہ فنڈز ٹھیک خرچ ہو رہے ہیں سٹکے بن رہی ہیں سکوڈز بن رہے ہیں پانی کا مسئلہ حال ہو رہا ہے اور وہ اس کے اندر شامل رہا ہو کسی کرپشن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موڈل بن سکتا ہے اور اس سے ایک تبدیلی اگر نیچنی لیول پر آنے شروع ہو جائے تو وہ پھر بڑی زبادست تبدیلی ہوگی اور بڑا اس سے عام لوگ مستفید ہوگے اور اوپر بھی یہ احساس ہوگا کہ لوکل بارڈیز کا جو سسٹم ہے it is delivering اور it is working سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو یہ بہت بڑا تجربہ ہوگا لیکن فیلال پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو ملٹیپل چلنگ جز کا سامنا ہے اور ہر طرف سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جی ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں تو جاوید صدیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں تو اصلاحات تو ویسے ہی کسی معاشرے کے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا اور اگر اصلاحات کرنے کے لیے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کچھ اسے یقینا غیر سیاسی فیصلے بھی کرنے پڑ رہی ہیں تو اس سے کیا پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ایک سیاسی جماعت متاثر ہوگی بچہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا خیال ہے وہ تحریک انصاف کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس الیکشن میں اتنی بڑی اکثریت نہیں مل سکی اسمبلی میں یا دونوں ایوانوں میں جس سے وہ بہت زوردار اور بڑے اعتماد کے ساتھ فیصلے کرتے بلکل قانون سازی خاص طور پر ایسی قانون سازی جس سے کہ یہ جو فراد ہے اور کرپشن ہے اور یہ چیزیں ختم ہوتی اللہ قانونیت ختم ہوتی دورن سچی ہوتی اس طرح کی قانون سازی یہ نہیں کر پا رہے اور ان کے راستے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے اور جو دنیا میں تبدیلیاں بنیادی تبدیل میں آئی ہیں اصلاحات کا پورا سسٹم جو ہے انٹروڈیوز کیا گیا ہے وہ ان ملکوں میں ہوئے جہاں پہ انقلاب آئے ہیں عوامی انقلاب آئے ہیں یا بہت بڑی بڑی اکثریت اوورویلمنگ مجاریٹی کے ساتھ پارٹیز آتی ہیں تو وہ یہ کار پاتی ہیں جو سے بھٹو صاحب نے نائنین سیونٹیز میں ان کو بہت بڑی اکثریت مل گئی تھی اور پنجاب میں بھی سندھ میں بھی اور کے پی کے اور بات میں انہوں نے بلوستان میں بھی کر لیا تھا تو ان کی وجہ سے وہ بڑی اعتماد کے ساتھ اپنے اجنڈے کو امکلیمیٹ کر رہے تھا جو صاحب سوری میں یہاں پہ انٹریفٹ کرتا ہوں نائنٹی نائنٹی سیون میں بھی ایک بڑی اوورویلمنگ مجاریٹی تھی وہاں پہ کوئی امیرل مومنین بننے کی کوشش کی جاری تھی دیکھونا وہاں پر کوئی ان کے مزدیک ایک کوئی ایسا 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 نہیں تھا ذاتی مفادات وہی وہ پرسنل پاور کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے تھے یا اس کو کرنا چاہتے تھے اس سے پر جیسے آپ نے کہا امیرل مومنین نے پندر ہی ترمیم لے آئے جی اس کے خلاف ان کی پارٹی کے انظر مغاوت ہوگی آپ کو یاد ہے جو بھی خاص بھی نہیں ہو سکی چونکہ سمجھا ختم ہوگی اور سینٹ بھی بل پڑھا رہ گیا وہ ایک پرسنل ریجنڈے پر مبنی تھی اس کی وہ کمیاب نہیں ہوئے لیکن اگر آپ قوم کی مجموعی خیر اور قوم کے مجموعی بلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک مورل سپورٹ عوام سے بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ لوگ جو دردے درد رکھتے ہیں مہد وطن ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ساری فورسز اور وہ کرتے ہوئے مورلی بھی آپ بڑے ہائی پرڈیسٹر پر ہوتے ہیں تو آپ یہ کر گزرتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکل صحیح جاویز صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کیا بھی راب کے تذکر بیرانے صاحب پاکستانی عوام جاویز صدیق صاحب کیاریس ایجنڈے کے ساتھ ہیں تو پھر جس روٹ شوکی آپ بات کریں اس میں کونسی عوام دکھائی جاتی ہے دیکھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ سارے لوگ آپ کے کام کی جو تعریفی کرتے ہوں لیکن میں وہ بات جو ریفرنس دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹلٹڈ ایک لیننگ والا پروگرام اس طرح کے اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں صبح دوپیر شام کہ وہ روڈ شو کر لیتے ہیں مائیک ہاتھ میں پکڑا وہ دس بندوں سے سوال کیے ساتھ نے خلاف بات کی اور تین نے فیور میں کی وہ دکھا دیا اور جو دوسرے ہیں ایک پھر آسو بیک نکال لیا یہ ایک ایجنڈا ڈریون یہ بھی جنرلزم ہے اس ملکی اندر خیر ٹھیک ہے اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں بہرحال اصل بات یہ ہے یہ ہے کہ جعوی صدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاد کی ضرورت ہے تو سر یہ تو بڑا مشکل ہے مجورٹی بھی نہیں ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایجنڈا بہت بڑا ہے اور بہت اچھا ہے اس میں کوئی شخص پاکستان میں اس سے دسگری نہیں کر سکتا لیکن ہنڈی کیپ کیا ہے ہنڈی کیپ یہ ہے کہ نیشنل اسیمبلی میں آپ کے پاس مجورٹی ہے سیمپل مجورٹی سینٹ میں آپ کے پاس نہیں ہے ابھی آپ دیکھئے کہ آرڈیننسز لانے پڑتے ہیں کیوں ہم مگلے ٹپک اس میں بات کریں گے کہ آرڈیننسز کیوں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ جب بنیادی طور پر جو پرویئن ہے وہ یہ کہ جب سیشن نہیں ہے نیشنل اسیمبلی کا یا سینٹ کا تو آپ اگر کوئی ارجنٹ پیس آف لیجسلیشن لانا چاہتے ہیں تو آپ آرڈیننسز پھر اس کو بعد میں آپ وہاں پہ کر دیں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت بالکل یعنی اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتی جہاں حکومت کو ڈیٹنا کرنا ہو اس کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا یعنی پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مافیاس جسانی بشارہ ہو رہا ہے وہ جو پارلیمنٹ کے عوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ دیکھئے کہ عوام یعنی عوام کے جو مسائل ہیں وہ کس نے حل کرنے ہیں وہ پارلیمنٹ نے حل کرنے ہیں عوامی نمائندو نہیں بالکل حکومت کا ایک کام ہے حکومت انیشیٹیو لیتی ہے لیجسلیشن کے حوالے سے وہاں پہ بات کرے گی پالیسی سازی جو ہے وہاں پہ بات ہوگی تو اپوزیشن اگر وہاں پہ صرف پروڈکشن آرڈر کی بات کرے گی اپوزیشن صرف وہاں پہ جی کہ میرا فلان جو جیل میں ہے جی وہ کیوں ہے اور ہمارے ساتھ وہ ادارے موجود ہیں اپنے تحقیزات کا ادار کیا اور اس کے بعد آپ پیوان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بغیر عوامی کے مسائل کی بات کیے بغیر ان کی حل کے لیے تجاویز دیئے بغیر تو پھر ہم کیا کہے رہے ہیں اس سے پھر بغیر ایک بڑی مجورٹی میں کہوں گا جو کہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتی اس مول کے اندر وہ اسی جیے ڈسپوائنٹڈ ہیں کہ کس کا ووٹ دیئے رہے ہیں کہ جو لوگ اسمبلیوں میں جاتے نہیں ہیں یا اسمبلی میں جاتے ہیں تو اپنی ذات کی بات کرتے ہیں ووٹ لیتے ہیں لوگوں کے نام پہ کہ آپ کا کام ہم نے کرنا آپ کی خدمت کرنی ہے پھر یہ بھی ڈراما کہ ووٹ کا عزت دو تو یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھئے کہ حکومت مجبور ہو جاتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی میں اور پھر تنقید کی جاتی ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے کیوں چلیں اگر آپ آرڈیننس کی بات کرتے ہیں تو اگلے ٹاپی کے جانب جاتے ہیں یہی ہے ہمارا نیب ترمیمی آرڈیننس اور اپوزیشن کی آپ بارہا بات کر رہے تھے تو اپوزیشن نے نہ صرف اس پرتبہ تنقید کی بلکہ یہاں تک بات کی کہ اس خانون کے ذریعے شاید وزیراعظم اپنے کسی دوستوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں حقیقت کیا ہے رانہ سب اچھا بڑی چیلی تیسٹری بات ہے پہل جب یہ پرائیم میسٹر بات کر رہے تھے پرسوں وہاں کراچی میں تو انہوں نے کہا ایکزیکلی تو انہوں نے کہا یہاں میرے کچھ دوست بیٹھے اچھا وہ کوئی دوست کوئی کلاس فیلو نہیں تھا کوئی ان کا کرکٹ کا ساتھی نہیں تھا کوئی ان کا دروائز پولیٹیکل وہ بندہ وہاں پہ نہیں بیٹھا تو بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اگر کسی کو یہ کہنا کہ اچھا میرے دوست ویسی کہتے ہیں اچھا یا دوستوں سے بات ہو رہی ہے انہوں نے ایک جملہ ایسے ہی کہا تو جس کو انہوں نے پکڑ لیا اور میڈیا میں بھی اور وہ بھی کہ جی وہ تو اپنے دوستوں کو جو ہے وہ بینیفٹ دینا چاہتے ہیں تو پرائیم میسٹر کا کونسا وہاں پہ کوئی بزنسمن دوست تھا یا کونسی وہ کوئی چیمبر کے لوگ تھے وہ بنیادی طور پہ یہ آڈینس کیوں لے کے آیا جی وجہ کیا اس کی وجہ کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہر حکومت یہ کہتی تھی جی کہ ہم نیب کے قوانین کو تبدیل کریں گے کوئی اس کو ڈریکونین لوگ کہتا ہے کوئی طالبہ کیا جاتا تھا کوئی کہتا ہے یہ بہت سخت ہے یہ ڈموکریسی کے سپیرٹ کے خلاف ہے تو پچھلے دس سالوں میں پھر کیوں نہیں چینج کیا دو دو پولٹیکل پارٹیز اپنے اپنے مفادات تھے اپنے اپنے سب دنشانہ ٹارگٹ کرتے تھا آرم ٹویسٹنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے بلکل بڑھ سر اقتدار جماعت جو تھی اپوزیشن جماعت کے خلاف استعمال کرتی تھی اس نے یہ ریفرنس دیا انہوں نے کہا کہ یہ اگری ہوا ہے کہ چیزیں تبدیل کرنی ہے نیب آرڈیننس کے حوالے سے لیکن وہ ہون نہیں پا رہا اسیمبلی میں جس کا ہم پہلے بات کر رہے تھے وہاں پہ اگر اسیمبلی سے وہ پاس ہو جاتا ہے تو سینٹ پر پڑھا رہے گا اور سینٹ میں پڑھے رہنے کا مطلب ہے کہ وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ آرڈیننس جو لائے گیا اس کی وجوہات کیا ہیں دیکھئے ایک تھوڑا سا اور ایک لوگوں میں خوف تھا بزنس کیومنیٹی اور ہمارے جو بیورکریسی ہے اس حوالے سے کام نہیں کر رہے تھے بلکل چیزیں رکی ہوئی تھی ڈرتے تھے کہ کام کریں گے پکڑے جائیں گے نیاب کی گرفت میں آ جائیں گے بلکل بلکل بزنسمن کا یہ تھا کہ دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر اور بزنسمن یہ آپ کی ایکانومی کی بیک بون ہوتے ہیں اگر آپ نے انویسمنٹ بڑھانی ہے آپ نے ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تیز کرنا ہے تو آپ کو ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہر کسی کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ آپ جو چاہے کریں قانون سے بالاتار ہو کے آپ بات کریں تو اس کے لئے قوانین بنائے جاتے ہیں اب اس آرڈیننس کے ذریعے اب آپ دیکھئے کہ ایک لیمٹ رکھتی ہے کہ بزنسمن یا جو ٹریڈرز ہیں انویسٹرز جو ہیں ان کو کس انداز میں کس طریقے سے ان کے کیسز پرسوب کیا جائیں گے کس طرح فائل کیا جائیں گے ایک تھوڑا سا ان کو ریلیف ایک کانفیڈنس ریلیف نہیں کانفیڈنس تاجروں اور سرکاری ملازمین کو اعتباد بحال کرنے کے لئے اس آرڈیننس کا نفاظ کیا گیا لیکن دوسری طرف اگر یہ شک کیا جاتا ہے تو کیا یہ وہ تاجر برادری جن کا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے تعلق ہے جن کا تعلق کسی اور سیاستی جماعت سے ہے کچھ ایسا تو نہیں تاجر بھی ٹھیک دیوائیڈڈ ہوتے ہیں ظاہر پولیٹیکل ایفیلیشن سکی ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پر ان کا انٹریسٹ اپنے کاروار سے ہوتا ہے اور پاکستانی ایکانومی سے وہ کاروار کو بھی پروٹیکٹ کرنا ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن ایر تا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی میں سب کس ٹائمی کے حوالے سے کہا جا رہا اور یہ بھی کہا گیا کیونکہ جو نیپ چیئرمین انہوں نے اپنی جو سپیش تھی اس میں کہا تھا کہ اب ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہواوں کا رخ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی جانب آ رہا تھا وہاں کے لوگوں کی جانب تو اس لیے یہ سوال ابھی آپ ہولڈ کیجئے گا اس وقت ہمارے ساتھ سبور ملک صدر رابلپنڈی چیمبر آف کومس ٹیلی فون لائن پر ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آرڈینس کے ذریعے جو حکومتی صلاحاتی ایجنڈا اس کو کتنی دخویت ملے گی تو پھر میں آپ سے اس سوال کا جواب بھی دوں سلام علیکم سبور ملک صاحب سبور صاحب بتائیے گا یہ جو آرڈینس اپوزیشن تو اس پہ کافی نالان دکھائی دے رہی ہے کہ شاید پرائیم نسٹر اپنے دوستوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے بزنسمن ہے ٹویڈر ہے وہ ایکانومی کی بیک بون ہے اور اس کو اس کا کانفیڈنس بحال کرنا آج کے پاکستان کے حالات میں جو معاشی حالات ہیں بہت ضروری ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈینس ہے it is in the interest of business community to improve economy to improve investment to promote investment میں تو جی بالکل دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ گورورمنٹ کوئی بھی ہو دیکھیں اگر پرائیم منسٹر اپنے یہ بات گئی کہ میرے دوستوں سے بہت خوش ہیں تو ہم جو بزنس کمیونٹی ہے ہم چاہے دیکھیں ہم لوگ بزنسمن ہیں ٹھیک ہے ہماری افیلیشن کچھ پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں بٹ ہمارا پہلا جو موقع اور جو انٹرسٹ ہے that is business اور یہ وہی بزنس ہے جس نے اس ملک کے لیے اگر ہم کمائیں گے تو ہم ٹیکسز دیں گے اور ان ٹیکسز کے ساتھ یہ ساتھ پارٹی کریں گی دیکھیں یہ بات کہنا کہ عمران خان نے شاید یہ کوئی ایک خاص کسی اپنے دوستوں کے لیے کیا ہے تو اگر انہوں نے اپنے دوستوں کے لیے کیا ہے تو میں I would like to say کہ we the business community we are his friends دیکھیں انہوں نے اگر دوست خوش ہیں تو میرے خیال میں business community ساری خوش ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہ آپ کے بھی شاید مشاہدہ میں سے گزری ہو یہ اگر آپ lahore کے cases دیکھیں تو out of hundred جو ہے اگر پانچ cases جو ہیں وہ اگر top notch جو ہمارے business men اگر ان کے ہیں تو 95 جو middle اپنا business man class ہے وہ اس نے involved ہے جن کی arm twisting ہو رہی ہے اور جن سے نجائش ہے ان قوانین کی وجہ سے جن سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے انڈر ڈر ٹیبل تو میں تو جی being a business man میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ جو اجتام ہے یہ بہت اچھا ہے and we really appreciate it اچھا ملک صاحب یہ بھی بتائیے کہ گورنمنٹ کا یہ step آپ اس کو appreciate کرتے ہیں اچھی بات ہے کہ وہ confidence level جو ہے وہ increase ہوگا دوسری جانب حکومت taxes کی بات کرتی ہے تو اس جانب بھی ہمیں نظر آیا کہ business community کی طرف سے کچھ resistance تھی تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے economy ٹھیک کرنی ہمیں اپنا revenue بھی بڑھانا ہے tax net بھی بڑھانا ہے مجھے آپ کو سب کو اپنے اپنے حصے کا tax دینا ہے یہ بالکل دیکھیں میں یہاں پہ کل بھی میں نے نکتہ اعتراض میں ایک point لیس کیا تھا میں I would like کہ میں یہ بات دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنے ملک کے تمام بشندوں کو سیٹیزنز آف پاکستان کو دیکھیں we want to pay the tax business community tax دینا چاہتی ہے دیکھیں ہماری requirements صرف یہ ہیں کہ جب tax کوئی policy بنتی ہے یا کوئی بھی دیکھیں آپ میں tax ہم سے لینا ہے تو اگر اس میں stakeholders کو بٹھایا جائے تو شاید بہتر قانون بن سکتا ہے دیکھیں آپ ایک target جو اپنے لے کے چل رہے ہیں میری گورنمنٹ سے اور یہ درینہ ہماری ایک ہم request بھی کرتے ہیں مطالبہ بھی ہمارا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں stakeholders کو on board لیں دیکھیں آپ اگر کل ہی اگر آپ ہمیں on board لیتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو کل دیکھیں نا ہم کس مو سے آپ کو گئیں گے کہ ہم اس چیز کو set نہیں کرتے ٹھیک ٹھیک ہے جی دیکھیں جو بھی آپ نے قانون بنانا ہے اس میں آپ ہمیں بٹھائیں اور جب debate ہوگی اور discussion ہوگی اور دیکھیں یہ سنت بھی کہتی ہے کہ آپ کسیلٹیشن کرو گے تو اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ clarity ہو جائے گی ٹھیک اور بعد میں جو ہرطاز یا اس کے بعد جو اگر کوئی چیز ماننی پڑتی ہے وہ پہلی اگر implement ہو جائے تو میں آپ کو اپنے traders اپنی business community کی طرح سے شور کرتا ہوں کہ دیکھیں we want to pay tax but اس کو ایسے طریقے کار بنایا جائے اس کو آسان کیا جائے کہ وہ ہمیں tax دینا دیکھیں ابھی تو even جو tax تا form اپ کو سوڑا آسان ہوا اس کو فل کرنا بھی یہ میں آپ سے بلکل اگلی کرتا ہوں کہ میں از ایکس پر خود نہیں فل کر سکتا اپنا return جو ہے مجھے بھی کسی consultant کے پاس جانا پڑھ اور اچھے خاص سے پیسے دینے پڑ جاتے ہیں بلکل صحیح دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی overnight آپ ان چیزوں کو پیکس نہیں دینا چاہتے دیکھیں ستر سال سے یہ ایک problem چل رہی ہے اور عادت نہیں تھی بنیادی طور پر عادت دیکھیں اس کو ڈالنا پڑے گا یہ بالکل ایک میں آپ مثال دوں گا یہ اس بچے کی طرح ہیں جو پسلے ستر سال سے ایک آدمی شخص بیمار ہے اور وہ میڈیسن نہیں لے رہا آج آپ چاہرے ہیں کہ ستر سال کی میڈیسن ہے اس کو ایک دفعہ دیکھے اس کو ٹھیک کرنے یعنی ستر سال ستر سال جیسے اس کی اپنا لیمٹ کو انانس کیا گیا اگر وہ پیلے بیٹھ ہم مشاورت کر لیتے اس کے اوپر تو ایک 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 شور یو کہ ٹیکس کی رکوری اس وقت بہتر ہوگی اور میں ابھی دیکھیں میری تاجر ورادری جو ہمارے جتنے بیسنس کمیونیٹی ہے آپ کو یہ اشور کرتا ہوں اپنی قوم کو اشور کراتا ہوں کہ ہم یہ ایک نگیٹیو امپریشن ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہیں اچھا 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 جتنا جتنا وہ چاہیں گے وہ ٹیکس مل جائے گے انشاءاللہ بلکل اپوزیشن ہر حکومتی قدام کی مخالفت کیوں کر رہی ہے ابھی جس طرح ہم نے بات کیا سبور ملک صاحب سے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو خوش ہیں ہمیں زیادہ اعتماد ملا ہے اور آپ تک جو سٹیپس لیے گئے ہیں اور یہ جو آرڈینس پی آیا ہے یقینا اس سے بھی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا انویسمنٹ بھی بڑے گی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا جیسر کہ اگر انہوں نے ہمیں اپنا دوست کہا ہے تو ہم واقعی ان کے دوست ہیں دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی سپیرٹ ہے کہ پرائیم ہیسٹر تو کسی کو اٹیگونائز نہیں کر وہ بنیادی طور پہ معاشرہ کیسے آگر چل سکتا سیاپا فروشی سودہ بھی بیچ نا کچھ لوگوں کو جو ان کے سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں سیمپتائزرز ہیں ان کو اٹریکٹ بھی تو کرنا ہے ان کو بھی تو کچھ فیڈ کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ جناب ہم کھڑے ہوئے ہیں حکومت کو کر رہے ہیں جائے تو وہ تقریبا 35-40 سال 35 سال کے قریب بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ تیس سال دوسرے بھی ہیں ڈکٹیٹرز والے بھی اپنی جگہ ہیں وہ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے تو دستہ سال ان کے تھے بہت کچھ کچھ سکتا تھے اب آپ یہ دیکھئیے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں جنرل مشرف صاحب نے بڑا ایک سٹیپ لیا جی کہ میں اکانومی کو ڈاکومنٹ کروں گا ایک بڑے پاورفل حکمران تھے پاکستان کے ان کے ساتھ شاکت عزیز صاحب فائنس منسٹر اچھا وہ نیب اسی طرح جس طرح کروں انہوں نے کہا جناب یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی ریلیکس کرنی پڑیں گی لیٰذا جنرل حمجہ صاحب کو چینج کر کے جنرل خالد مقبول صاحب کو لے آئے اور کمپرامائز شروع ہوا کہ ونڈیٹا ہی رہی وہ جس کو کہتے ہیں کہ نظر نہیں آئی ابھی بدقسمتی کیا ہے ہماری کہ اس ملک میں اعتصاب کے نام پر سیاست ہوتی ہے اور سیاست کے نام پر کرپشن ہوتی ہے تو یہ آپ کو کسی سٹیج پر روکنا ہوگا روکنا ہوگا لیکن جو تنقید سامنے آرہی ہے رانہ صاحب اس کا بھی آپ سے جواب چاہیں کہ کہ ایک تو وہ جو میں نے اپنے فائدے اٹھانے ہیں اور کچھ اپنے لوگوں کو نواز نہ تھا بتائیے کیا میرا خیال ہے کہ چلیں فرض کر لیجئے کہ پیٹی آئی کے چار چھے لوگ سے بینیفیڈ لے گئے تو باقی پورے پاکستان میں بیشمار لوگ ہیں جو بینیفیڈ لے رہے ہوں خود پاکستان مسلم لیگ نون میں گئے لات تو پھر سب کے لیے ہوتا ہے اگر فرض کر لیے کوئی قانون آیا ہے بنوادی طور پہ تو جیسے ابھی سبور ملک صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا تعلق تو شاید پیٹی آئی سے نہیں ہوگا پیپلز پارٹی نون لیگ سے بزنس اپنا بزنس مین کو اپنی پارٹی ہوتی ہے اس اندر اپنی پارٹی کا خیال کرنا ہے میرا بزنس ٹھیک چل رہا یا نہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ٹھیک ہو رہا ہے اگر یہ ٹھیک ہو رہا تو پیٹی آئی کے اندر بھی بزنس من ہوں گے پاکستان پیپلز دیفینیٹی دیویل بینیفیٹ فرم دیس اچھا یہ کہنا جی کہ ان کے دوستوں والی بات وہ تو میں پہلے آپ سے کر چکہ ہوا کی بات کر رہی اچھا وہ چونکہ آپ بار بار ریپیٹ کر رہی مجھے جواب نہیں میں بتاتا آپ کو ریسنٹ کوئنس کوئنس ایسے ہو گئے ایک تو سابق چیف جیسر صاحب نے ایسے کر جب کہ فیصلہ ہونے والا ہے تو اس کا امپریشن یہ اس کا ہوا مجھے مجھے رہی کہ کیا ہونے جا رہی اور دوسرا نیب چیئرمن نے کہ ہوا وں کا رخ تبدیل ہونے جا رہا رہا ہے تو آپ چونکہ بہت ساری چیزیں لیکن میرے خیال ہواوں کا رخ سے مراد یہ ہے کہ تبدیل کیا ہوگا کہ اتصاب ختم ہو جائے گا اگر ختم ہونا ہے تو میرے پاس ایک سجیشن ہے وہ کیا دیکھیں جیسے میں نے تھوڑی پہلے بات کی کہ اس ملک میں اتصاب کے نام پر سیاست ہوئی اور سیاست کے نام یہ بلکل فیکٹ آف دی میٹر ہے تو آپ ماضی میں دس در سال گیارہ گیارہ سال لوگ جیلوں میں بھی رہے باہر آئے کچھ بھی نہیں ہوا وائٹ کالر کرائم لیکن آپ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے اور کئی دفعہ تو بیچ میں کئی دفعہ نہیں ایک ہی دفعہ خیر وہ ہوا تھا این آر این آر او جو جنرل مشرف صاحب نے کیا اچھا جب آپ کسی مقدمے کو کرپشن کے وائٹ کالر کرائم کو آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے اس کا مطلب اس کا امپریشن یہ ہی ہے یہ ویچ ہنٹ ہے یہ ونڈیٹا ہے لہذا سلوشن جو میں کہہ رہا تھا کیا ہے ایک کٹ آف ڈیٹ اس ملک میں آپ تیگ کر لیں اس سے پہلے let buy gone be by gone وہ صرف سیاست ہوگی اس کے نام پہ اور کچھ نہیں ہوگا اور let buy gone be gone ایک date fix کر دیں اس کے بعد جو ہوگا وہ روث لیس ہوگا لیکن انشور کریں کہ ہوگا میں اگلی ٹاپک کی جانی جانی رہا ہے نرو کی آپ نے بات کی ہے تو کچھ خبریں یہ بھی چل رہی تھی نیوز پیپرز میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہ جو آپ ارڈینس پر دفدیلی کی ہے یہ مدر آف اینارو مدر آف آل اینارو 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 یہ لکھا جا رہا ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہے صرف دیکھیں پچاس کروڑ تک کی جو معاملات ہوں گے وہ مختلف اداروں کو دے دیا گیا کہ آپ کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں آزاد کر دیا کہ اس پہ میں تھوڑی سی بات کر لیتا وہ پچاس کروڑ کا پھر جو سیول سرونٹس ہیں ان کی اگر پروپرٹیز آپ نے فریز کر دی یا ان کے خلاف کیسے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار وضع ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیب اور نیب چیئرمن نو نیب جو ہے اس کو کسی بھی مقدمے میں کسی بھی سٹیج پہ انکوائری کا آج بھی حق حاصل ہیں اور اس کو پریزیڈنڈ آف پاکستان پرائیم سٹر اور گورنر اور اینی بڑی کسی سے کسی مقدمے کو چلانے میں انویسٹیگیٹ کرنے میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ جو خبریں چلانے جو بات کر رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے اس ترمیمی آرڈیننس کو پڑا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ایک دو دن پہلے فیک خبریں جو چلیں اور جو حصہ بنایا گیا وہ تمام اصل آرڈیننس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو بغیر جانے بغیر پر اور پھر اس کو جسٹیفائی کیا گیا آج بہت سارے اخباروں میں جسٹیفائی بھی کرنے کی تو پھر یہ صرف تنقید برائی تنقید ہی ہم اسے کہہ دیں گے تنقید برائی تعمیر دیٹریکٹرز ہیں ان کا کام ہی ہے عدویات کی قیمتے رانہ صاحب یقین ایک بہت بڑا عوامی مسئلہ اور پچھلے دیکھئے چند روز پہلے جو ڈاکٹر زفر مرزا ان کی ایک پریس کانفرس تھی اس میں اعلان کیا گیا بقاعدہ پریس کانفرس تھی کہ جو عدویات ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی اچھا وہ ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی نے کہا جی کہ 395 جو ڈرگ ہیں ان کی قیمتیں کم کی جائیں لیکن ابھی اس کی امپلیمنٹیشن مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہی اچھا یہ یہ تو اشیوز ہیں اس ملک اندر کہ ہم پہلے بات کریں یہاں پہ کارٹلز ہیں بنیادی طور پہ وہ کارٹلز ایک دوسرے کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ سسٹم اس لئے جب فارماسیوٹیکل یہ سلسلہ اس کے لئے کاروبار میں تو انہوں نے بلیک میل کیا رشوتیں دے دے کے پیسے بڑھوایا ہے یہ ہوتا رہا ہے اس ملک میں میڈیسن ریجسٹر کروانی رشوت دی جائے میڈیسن کی پرائیس بڑھانی رشوت دی جائے اچھا اب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیج جیسے ملک نے کیا کیا یہ پرانی بات کر ہو بیس پچیس سال پہلے انہوں نے ملٹائی نیشنلز کو نکالا انہوں نے کنٹرول خود سنبھال لیا کیونکہ وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کیا تو یہ کرنے پڑتا ہے کہ آپ سخت اقدامات بھی لینے پڑتے ہیں اس لئے وزیر پاکستان کی ایکانومی دیکھے کیسے جا رہی تھی دنیا کے بڑی ممالک میں پاکستان کا نام شامل ہوتا تھا ہمارا ڈیکلائن ہے ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی اشہ خردونوش کی قیمتوں میں اضافہ چلیں عوام کہہ رہے ہیں کہ اصلاحاتی یہ عمل ہے اور ابھی اصلاحات لائی جا رہی ہے مشکل پروسس ہے اور اس میں ہم سب نے ساتھ دینا ہے ساتھ کھڑے ہونا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ جن کے بہر گزارہ نہیں آمدن کم ہے اور ادویات خریدنے کے پیسے نہیں یہ تو پھر درگ ریگولیٹی ایتھورٹی یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پولیسی دینا ڈیسی ین میکنگ اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا جو پروسس ہے وہ کس نے کرنا ہوتا ہے وہ پھر مختلف ادارے ہوتے ہیں انہوں نے وہ امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے جب وہ ہی ساتھ ملے ہوں گے تو پھر کیسے امپلیمنٹ ہوگا اسی لئے تو کہہ رہے بدنوانی کی وجہ سے چاہے اشہ خودنوش کی بات کر لیں وہ بھی ایک دوپان میں قیمت اور ہے تو دوسرے دوپان میں قیمت اور بار بار ہم اس قرآن میں بات کر رہے آ رہے ہیں کہ حکومت مشکل فیصلے کر رہی ہے غیر سیاسی فیصلے کر رہی ہے ٹھیک ہے پوزیشن بھی شور کر رہی ہے لوگوں میں بھی ایک استراب ہے لیکن حکومت لوگوں کے ساتھ اسیسویٹ کیوں نہیں کر پا رہی مجھے یہ سمجھنی آری بات کہ آپ یہ جو پرائیسز کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے دیکھیں دیکھیں میں اکسر کہتا ہوں دیپنی کمیشنر میجیسٹریٹس اسسسٹنٹ کمیشنر ان کو اس طرف لگائیں اور یہی ادیاد کی قیمت ابھی آپ چیک کریں کہ مارکیٹس میں قیمتیں کنٹرول ہو رہی ہیں کیوں نہیں ہو رہی دیکھیں لوگوں کو ساتھ آپ اسوسیٹ کریں گے ان کے یہ بنیادی چیزیں ان کو اگر آپ ہینڈل کر لیں گے تو یہ بھی ایک ریفارم ہے لوگ کیوں نہیں کام کر رہے یہ ادارے جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو لائن دیپارٹمنٹس ہیں یہ کیوں نہیں کام کرتے ماضی میں تو دیکھیں مجیسٹریٹس چھاپے مارتے تھے ابھی بھی شاید مارتے ہوں گے لیکن وہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا فروٹ شاپ پہ چلے جائے گروسری شاپ پہ چلے جائے ہر دکان کا اپنا ریٹ ہے قوالیٹی آف تنگ سی 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 لیکن یہ اسی لیے آپ کو کرنا پڑے گا اچھا آپ نے قوالیٹی کی بات کی وہاں اپنے بچوں کے لیے وہاں سے عدویات لیتے تھے وہاں پر ایکسپائر زائد المیاد عدویات فروخت ہو رہی ہیں سب سٹینڈرڈ ہو رہی ہیں اگر ایک ہی میڈیسن ہے اس کی کتنی قوالیٹیز ہیں اور وہ جو پیشنٹ اگر میں بڑی بیماریوں کی بات کرتی ہوں اپلیپسی اور اس طرح کی بڑی بیماریہ ان کے پیشنٹ اس سے کتنا زیادہ متاثر جی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک مافیا یہی تو وہ مافیاز ہیں جو اس ملک میں سمگل گرز لے کے آتے ہیں اور جب ان پہ چھاپا پڑتا ہوں کہ اس کو ٹیکس دو وہ ٹیکس نہیں دیتے عدویات کی بات کرے سب سٹینڈرڈ میڈیسن ملے گی آپ کو ایکسپائیڈ میڈیسن ملتی ہے اور سمگل میڈیسن جو ریجسٹر نہیں وہ بھی ہوگی یہاں پہ اچھا وہ ریجسٹر اس لی نہیں ہوتے کہ بہت پیسے مانگتے پیسے دیں تو ناغذیر ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے ناظرین دوہزار انیس کا ہمارا یہ آخری پروگرام اور اس پورے سال میں آپ کا ہمارا ساتھ بہت شکریہ آپ بطور قوم ہم سب کو ایک ہونا اس بات ہم نے نئے سال کے لئے عزم رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کے لئے ان تمام جو رکافتے ہیں جو تمام مشکلات ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے ساتھ رہنا ہے پاکستان کو مزید خوشحال اور محفوظ بنانے کے لئے ہم سب نے اپنا قدار ادا کرنا ہے یہ ہم سب کا پاکستان ہے یہ ہمارا آزم ہونا چاہیے نئے سال کا آج کے پروگرم میں سائم آمین حسرانہ کیسر کو نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کے امرا دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سال اپنا رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ